ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے کہ تم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھا کرو جو حیثیت میں تم سے کم ہوں تو اس سے تم اپنے اللہ سے راضی رہو گے اور اگر تم اپنے سے اچھی حالت والوں کو ہمیشہ دیکھتے رہو گے تو تمہارے دلوں میں شکوہ اور شکایت پیدا ہونے لگ جائے گی تمہارے دلوں میں شکوہ اور شکایت پیدا شروع ہو جائے گی اور انہیں دیکھو گے جو تم سے بھی زیادہ کم تر ہیں تو کہو گے اللہ تیرا شکر ہے کیا کچھ دے رکھا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے اور اگر بیٹھی ان لوگوں میں جو ان سے اونچے ہیں تو جہاں تو کروڑ والا عرب والے کو دیکھ رہا ہے آگی دیکھ رہا ہے گھر والا فلیٹ والے کو دیکھ رہا ہے فلیٹ والا کوٹھی والے کو دیکھ رہا ہے وہ پانچ سو والا ہزارگز والے کو دیکھ رہا ہے آگی دیکھ رہا ہے تو پھر نفسیاتی بیمار نہ بنے تو اور کیا ہو یہ جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام ہے نا بدقسمتی سے ماں بچے یہی تو کہتے ہیں اب باپ پاپا آپ کس گاڑی پہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو اس گاڑی پہ آتا ہے وہ تو اس گاڑی پہ آتا ہے شوق تو ہوتا ہے بچوں کو بڑے اسکولوں میں اپنی حسیت سے بھی زیادہ اور وہاں وہ جو زندگی دیکھتا ہے پھر واپس آ کر نفسیاتی مریض ہی بنتا ہے بچارہ دول لگیے نہیں آتا پھر کہتے ہیں بچی نفسیاتی مریض ہو گئی بچہ نفسیاتی مریض ہو گیا تو وہاں تو ایک دور لگی ہے اور جب اس دور میں یہ پیچھے رہتا ہے تو ذہن پہ بوجھ لیتا ہے ذہنی دباؤں میں مبتلا ہوتا ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ان بیماریوں سے نجات کا نسخہ دیا ہے صدیوں پہلے اس لئے مسلمان ان بیماریوں میں نہیں مبتلا ہوا کرتا تھا جب اپنی نبی کی ہدایت پہ عمل کیا کرتا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو اپنے سے چھوٹے کو دیکھو ہاں یوں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے دیندار کی صحبت میں بیٹھا کرو دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے دیندار کی صحبت میں بیٹھا کرو تاں کہ شوق ہو کہ ابھی میں بہت پیچھے ہوں بہت آگے بڑھنا ہے لیکن ہمارا فلسفہ بلکل علیدہ ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر وارے کو دیکھ رہے اور دین کے معاملے میں جو جمعی کی پڑھتا ہے وہ انہیں دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے اور پانچ پڑھنے والا انہیں دیکھتا ہے جو چار بھی نہیں پڑھتے اور جس کا سارا دین مسجد تک ہے وہ انہیں دیکھتا ہے جو مسجد بھی نہیں آتے صحابہ رضوان اللہ رجمعین اپنی نبی کی بات پر عمل کرتے اپنے سے بالاتر کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے نافقہ ہمدلہ نافقہ ہمدلہ ہمدلہ تو منافق ہو گیا ہمدلہ تو منافق ہو گیا اس لیے کہ وہ اپنے سے بالاتر کو دیکھ کر غیر مطمئن جیسے ہم اپنی دنیا داری میں اپنے سے اوپر کو دیکھ کر اپنے دنیا داری پر غیر مطمئن وہ اپنی دینداری پر مطمئن نہیں تھے ہم اپنی دنیا داری پر مطمئن نہیں یہ فرق ہے وہ اپنی دینداری میں اپنے سے بہلا تر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بہت پیچھے ہیں اور ہمارا ماحول یہ بنا کہ ہم اپنی دنیا داری میں دوسروں کو دیکھتے ہیں غیر مطمئن اور یہ بیماری ہے جو ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا بہت بڑا ذریعہ دوسروں کو دیکھتے ہیں